بسم اللہ الرحمن الرحیم باجوا کے جاتے ہی پی ڈیم حکومت یتیم ہو گئی خوف لرزہ اسلام آباد میں ہر طرف تاری ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں کیونکہ عام انتخابات بہت ڈراؤنا خواب بنے ہوئے ہیں اور ان عام انتخابات سے بچنے کے لیے اب یہاں تک کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات اس حد تک بے شک خراب کر دیے جائیں کہ ملک میں مارشاللہ لگ جائے ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ اگر قومی حکومت کی تجویز کسی کی بیل مڈھے نہ چڑھی تو ملک میں مارشاللہ لگوانے کی سازش کی جائے گی یہ سیکنڈ آپشن ہے سیکنڈ آپشن پر عمل درامت کا آغاز ہو چکا ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار کو کسی نے مدد کے لیے پکارا ہے جس کی وجہ سے ملک میں خود کچھ حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاک بھارت سرحت پر کشیدگی بھی بڑھ سکتی ہے جو کسی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے اگر جنگی صورتحال پیدا ہوگی کنٹرول لائن پر یا پاک بھارت سرحت پر معاشی حالات بھی خراب ہیں تو پھر ملک میں جمہوری تبدیلی ناممکن ہو جائے گی اور یہ ممکن ہے کہ کوئی غیر آئینی اقدام اٹھانا پڑے جو ملکی اور قومی سلامتی کے زامن ادارے ہیں یہ ساری صورتحال کیا ہے اور یہ سادش کہاں تیار ہوئی اور اس کے اہم کردار کون کون سے ہیں اور کیا سابق وزیراعظم عمران خان اس سادش پر خاموش بیٹھے رہیں گے یا پھر قومی حکومت یا کوئی اور آپشن استعمال کرنے پر راضی ہو جائیں گے یہ ہے آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہمارا وی لاغ سپیشل وی لاغ آج آپ کے لئے پیش قدمت ہے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین اتنے خوف زدہ ہیں پی ڈی ایم والے عام انتخابات سے کہ ان کا کہنا ہے کہ جناب ہمیں عام انتخابات سے بچاؤ سانو عام انتخابات تو بچاؤ آپ ہمیں مارشلہ لوا دیو کوئی غیرانینی اقدام اٹھا لیں کچھ ہو جائے خان کو نہ آنے دیں اگر عام انتخابات ہو گئے تو خان آ جائے گا خان آ جائے گا خان آ جائے گا یہ خان آیا خان آیا ایسے ہو گا جیسے شیر آیا شیر آیا ناظرین اتنا ایسی دلچسپ صورتحال ہے اسلام آباد میں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے خان کو منایا جائے کہ فوری عام انتخابات نہ ہوں ملکی معیشت تباہ حال ہے اور کوئی بھی ایسی صورتحال ملکی لیول پر اور عالمی حوالے سے ایسی نہیں ہے کہ فوری عام انتخابات کروائے جا سکیں اس لیے قومی حکومت قائم کی جائے اور اب یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ میا نواز شریف نے لندن سے یہ پیغام بھیجوایا ہے کہ اگر قومی حکومت پر خان نہیں مانتا تو حالات اس حد تک خراب کر دیے جائیں کہ ملک میں غیر آئینی اقدام کو اٹھانا پڑے اور مارشلہ لگ جائے جی ناظرین چودری سالک حسین کا جو رابطہ ہوا ہے چودری شجاعت حسین کی طرف سے پیغام گیا اور ذورائے کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس حوالے سے آن بورڈ ہے اور وہاں یہ بات ہوئی ہے لندن میں سالک حسین کے ساتھ جو پیغام رسانی کی گئی ہے کہ چاہے مارشلہ لگتا ہے تو لگ جائے فوج خود آئے یا کوئی ایسی عبوری حکومت قائم کی جائے جو بظاہر سیویلین ہو لیکن اس کے پیچھے فوج کا ڈنڈا ہو یہ ساری معاملات ہیں جو سازش تیار کی گئی ہے تازہ ترین اس کے جواب میں خان اب کیا کرے گا یہ تو آنے والے دینوں میں پتا چلے گا کیونکہ لیبرٹی چوک میں انہوں نے جو اعلان کرنا ہے اس میں یہ ساری ڈیٹیل عوام کے سامنے لائی جائے گی کہ کس طریقے سے جو پی ڈیم سرکار ہے وہ خود تو میدان چھوڑ کر بھاگنا چاہتی ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد عام انتخابات نہ ہو سکیں ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ عام انتخابات نہ ہو اور پھر مارشلہ لگ جائے پانچ یا دس سال کے لیے پی ڈیم والے یہ سمجھتے ہیں عاصف زرداری کا یہ خیال ہے نواز شریف کا یہ خیال ہے شہباز شریف کا یہ خیال ہے اور مولانا فضل الرحمان کا یہ خیال ہے کہ اگر دو چار پانچ سال کے لیے مارشلہ بھی لگانا پڑے تو لگوا دیا جائے لیکن عمران خان کو آنے سے رکا جائے کیونکہ ان کو رکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں عام انتخابات نہ ہوں فوری نہ ہوں کم از کم دو چار سال کا وقت اگر مل گیا تو ان کا خیال یہ ہے کہ جو عمران خان کی مقبولیت کی لہر ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر کوئی ایسی سازش کرنا ممکن ہو جائے گا کہ پھر نون لیگ پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں اتحاد کر کے یہ الیکشن جیت سکیں ناظرین آپ دیکھیں کہ جمہوریت کے جو نام مہاد علمبردار ہیں وہ اب میدان چھوڑ کر یوں بھاگ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مارشلہ لگتا ہے تو لگ جائے عمران خان نہ آئے عمران خان سے اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو جو تمام سروے ہیں اب تک جتنے بھی سروے آئے ہیں ان میں یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان ٹو تھرڈ سے بھی زیادہ میجارٹی کے ساتھ جیت جائے گا اس کے بعد وہ آئین میں ترامیم کرے گا ملک میں جو صدارتی نظام لاسکتا ہے وہ اور اگر صدارتی نظام لانے کا فیصلہ نہ بھی ہوا تو کچھ ایسے سخت اور بڑے اقدامات کیے جا سکتے ہیں آئینی ترامیم ایسی کی جا سکتی ہیں کہ جس کے بعد جو کرپٹ لوگ ہیں جو کرپٹ مافیاز ہیں ان کو نکیل ڈالی جائے گی اور اتنا سخت فیصلے ہوں گے اور کرپشن کے خلاف کرپشن پر سزائے موت کا جو قانون عمران خان بڑے عرصے سے مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کرپشن پر سزائے موت ہونی چاہیے یہ قانون بھی آ سکتا ہے اتنے سخت قوانین سے بچنے کے لیے اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بھئی مارشلہ لگتا ہے تو لگ جائے چاہے پرویز مشرف جیسا مارشلہ ہو یا کوئی اور ڈھیلا ڈالا سسٹم لائے جائے لیکن عمران خان سے ہمیں بچایا جائے تو ناظرین آج کا ہمارا یہ وی لوگ تھا یہ بڑی خبر تھی کہ کس طریقے سے کہ پی ڈی ایم سرکار خود تو بھاگ رہی ہے لیکن ملک سے ساتھ ہی جو بوریا وستر ہے جمہوریت کا وہ بھی گول کروانے کی سادش ہو رہی ہے تو آپ نے اس تمام صورتحال پر خان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے کیونکہ جب تک خان میدان میں موجود ہے کوئی سادش یک طرف طور پر کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تو انشاءاللہ جو مزید ڈیویلمنٹس اس حوالے سے ہوں گی وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہی گیا اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی